ہلو اسلام علیکم ووکم باک ٹو میر چینل اور لے کے آگے میں ایک مٹن روست کڑاہی کی رسپی جو کہ بنانا بھی بہت ہی حسن ہے اور یہ ایت سپیشل رسپی ہے بکرائید کی تو آپ نے یہ ضرور ٹرائے کرنی ہے انشاءاللہ آپ کو بہت سارا مزا آئے گا اس رسپی کو بنانے کے بعد اور یہ بہت ہی سمپل مسالوں سے بنائی گئی ہے سارے چیزیں جو ہیں وہ میں نے گھر کے مسالے استعمال کی ہیں چلتے ہیں مسالے کی طرف کے مسالہ کیسے بناتے ہیں مٹن روست کا سب سے پہلے ہمیں چاہیے حلدی پاورڈر اور نمک لال مرچ پاورڈر سوکھے دنیے کا پاورڈر یہ ہے گرم مسالہ کسوری میتھی اور یہ ہے زیرے کا پاورڈر تو یہ ہے جس ساری انگریڈینٹس اور یہ ہے دہی اور سب سے پہلے ہمیں چاہیے پین اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے تیل آپ گھی میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن تیل میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں تیل یوز کر رہی ہوں تو اس کے اندر ہم نے ایک کپ تیل لی ہے میں نے اور اس کے اندر میں نے اپنا مٹن ڈالا ہے اور اب اس کو ہم اس کے اندر ڈالیں گے تھوڑا سا نمک اور ساتھ ہی چکٹی ہوئی کالی میرچ ہے اور یہ ڈال کے ہم اس کو اچھی طرح اسی تیل کے اندر فرائے کریں گے میٹ کو فلی مطلب جب یہ گولڈن لائٹ براؤن نہ ہو جائے گولڈن براؤن نہ ہو جائے تو پھر ہم اس کو اچھی طرح روست کریں گے جب اس کا فلی اس کی سمیل ختم ہو جائے گی تو ساتھ ہی میں نے ایڈ کر لیا اپنا جنجر اور گارلک پیسٹ اور جنجر اور گارلک پیسٹ ڈال کے ہم اس کو اچھی طرح بھون لیں گے اور یہاں میں ایک ٹپ پتانا جاتی ہوں کہ یہ سارا فلی کوکنگ کے بعد جب اگر آپ کو یہ اوائل زیادہ لگے گا ایک کپ تو آپ تھوڑا بھی ڈال سکتی ہیں تو ابھی میں نے اس کے اندر ڈالا ہے وہ جو چھوٹی والی مرچیں ہوتی ہیں وہ میں نے دو دو پیس کیے تھے وہ ڈالی ہیں ان کو بھی ڈال کے ہم نے اچھی طرح بھوننا ہے اور اب جو شروع میں ہم نے کڑائی مٹن روست کڑائی مسالہ بنایا تھا وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے اور وہ ایڈ کر کے ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گے تاکہ یہ سارے مسالے اچھی طرح بھون لیے جائیں تو یہ سارے مسالے اچھی طرح بھوننے کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کرنے لگے ہیں دہی یہ میں نے وان این ہاف کپ دہی لیا ہے اور اس کو اچھی طرح میں نے فینٹ لیا تھا ریگلر دہی ہیں جو ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں وہ والا اور اس کو اچھی طرح ہم اس کے اندر ڈال کے ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور جب یہ پکنے لگ جائے گا ہمارا تو پھر ہم اس میں اپنی ٹومیٹو پیسٹ ڈال دیں گے یہ بھی ہی یعنی کہ اپنے ٹومیٹو لیں پانچ تقریباً سکس ٹومیٹو ہیں ان کو میں نے اچھی طرح گرائنڈر کر لیا تھا یعنی ان کو بھریک کر لیا تھا پیسٹ میں پیسٹ کی شکل میں تو ابھی اس ٹومیٹر اور دہی کا ہی پانی بہت سارا تھا تو میں نے اسی پانی میں گوشت کو گلیں دیا تھا لیکن جب چیک کیا تھا گوشت ابھی گلہ نہیں تھا اس لئے میں نے اس کے اندر ایک کپ پانی ڈال کے اور گوشت کو اچھی طرح میں نے گلنے دیا تاکہ کیونکہ میٹ کو جو ہے اس کو گلنے کا ٹائم زیادہ لگتا ہے اس لئے یہ میں نے تقریباً 45 منٹ تک اس کو گوشت کو پکنے دیا اور میں اس کو درمیان میں چیک کرتی رہی تاکہ یہ نیچے سے جلے نہ تو ابھی دوبارہ ڈکن دے دیا ہے اور کھول ہے تو تقریباً ہمارا جو گوشت ہے وہ صحیح ٹنڈر اور سافٹ ہو گیا میں نے اس کے اندر تھوڑا سا گرہ مسالہ ایڈ کیا ہے اور تھوڑا سا دھنیا ایڈ کیا ہے تو اسے ریڈی ٹو سرف اور اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز ڈو شیئر ویڈیر فیملی اینڈ فرنڈز تھنکیو سو مچ فر واشنگ اور اید مبارک آپ ساب کو میری طرف سے اور تھنکیو سو مچ اگین اور جو لوگ شینل پہ نہیں ہیں جو ان وہ جلدی جلدی سبسکرائب کر لیں اور دونٹ فرگیت تو لائک اور شیئر تھنکیو سو مچ موسیقی